اان اسلام ہم جیلینے in diy сами ہم اٹھمارے ہم آپ کا ہماری شکل میں یہاں پہ کلسٹر انیسٹس کی طرف سے پی جی экономی انجاب استART بھی جگم جی ایپس پڑا ہے کے اوگلر اسٹارٹ ہو چکے ہیں ہیں آپ کا انکہ پہ جہاں پہ چکے آپ مینک کے ہیں جب در smoke کے اوپ سائد ہے lore site سائڈ پہ آتے ہیں ہمیں کچھ کت گیشن میں کے ماہ جاگ posts Lim一點 جاتے ہیں یہ فارم جو کیسے فیل کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہم ان کے اپس ایڈ پر آئیں گے اس کے بعد ہوم پیج پہ جب ہم آ جائیں گے یہاں پہ ہمیں ایڈمیشنز کا لنکھ جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا ان کے ہوم پیج پہ آکے ہم توڑا نیچے آ جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہمیں پی جی ایڈمیشنز کا اپشن ملے گا ہم نے اس پہ اپلائی کرنا ہے اس پہ یہاں پہ یہ فیام جو ہے تیس آٹھ دوزر تریسے سٹارٹ ہو چکے اور چودن نو دوزر تیسو اس کی لانس ڈوٹ ہے یہ فارم کیسے فیل کیا جائے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلی ایڈمیشن فارم پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کی فیس دیکھنے کو ملے گی ٹو فیپٹی فیس اس کی فیس ہے اور اس کے بعد آپ کی لیٹ فیس سل فائننس سیٹ کیلئے اگر آپ کرو گے تو اس کے یہاں پہ اگر آپ نے دیا کہ ہم یہاں پر کریں گے سل ایک کےiper کالنٹی اپلیکشن نمبر کام کر نکھ رہبریں گے یا نکیمہ اس کے بعد اس کو اپلیکشن نمبر کام کرنیں گے کس ہوئی اپلکشن نمبر کام کرنے کے بعد نیچے کانڑیٹ trabajar نے یہاں کس ہونے آپ کو یہاں پہ متوازی ہے کہ ماشرک جانا ہے بڑی berth بڑی ریشن ایڈی نمبر کیسے ہم نے یہاں ہم نے ایک سٹریم جو ہے قریفیک کی ہوئی ہے گریجویشن میں بی یہ تھا بی دیں کام بی کام بنائے کا صرف ہم نے سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد لاسٹ بھائی جانا یہاں پہ ہم نے سکیورٹی کورٹس جو ہے دیکھنے کو مل رہا تو سکیورٹی کورٹ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے سکیورٹی کورٹ ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ نیچے رائے سٹیشن نمبر پہ بھی کلک کر دینا ہے رائے سکیورٹی کو ڈالتے گئے اسٹوری نمبر میں کلک کر دیں گے تو ہمارا اسٹفیل سیکسیبل ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس جو میل آتی ہے اس میں ہمارا اپلیکیسن نمبر اور پاس والد آ جاتا ہمارے میل میں پاس ووڑ اور اپلیکیسن نمبر سے ہم نے یہاں پہ لاغن کر دینا ہے اپلیکیسن نمبر اور پاس وڑ سے ہم یہاں پہ لاغن کر دیں گے اس کی پاس سکی وٹی کورٹ یہاں پہ مانگísimo Kaiser پر سکوٹی کو ڈال دیں گے پیشن نمبر پاسورٹ اور سکوٹی پین یہاں پر ہم ڈال دیں گے اس بات سائن ان کریں گے سائن ان کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں اوٹی پی آئے گا ہمارے ریجسٹر موبائل نمبر پہ وہ سے پہلے ہم نے یہاں پہ امپارٹر انسٹرکشن پہ کلیک کرنا اور سینڈ اوٹی پی اس کے بعد کر دینا ہے سینڈ اوٹی پی کرنے کے بعد ہمارے نمبر پہ پانچ دیجٹ کو اوٹی پی آئے گا ہم نے ہمیں جو کہ ہمارے فون پہ آئے گا ایسا میسے آئے گا اس کے بعد امپورٹ آؤٹن دنکشن پہ ہمی ابیاب نے کک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ سب میت کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے فوٹو سگنیچر یا اپلوڈ کرتا ہم اس کے بعد باقی ڈیٹیلز یا پی فیل کر دیس جو بھی ڈیٹیل س müڈجن ہ واستاری ہے جیسے ریلی میسائل اگرے ہوگا حلانستہ آپ بلان کرتے جو ڈو میسائل ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ فیملی انکم کتنی ہے ہماری سال کے انوال انکم جو ہمارے فیملی کی کتنی ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اس کے بعد نیچے ہمارے ایڈریس آ جاتا ہے ہم نے اپنا ایڈریس یہاں پہ ڈال دینا ہے جب اس کے بعد نہیں ہے کہ شکل کر دیں گے جو اس کے بعد ہمارے پریجنٹ ہم سی اپنی مائنڈ دیں گے جو میں آپ دائم کر دیں گے ہم سیم کر دیں گے حرم کر دیں گے پہلے ہم مہiksi ورم نے دوسروں دو ایڈریس جزائی ہیں اگر کسی کنڈیٹ کے دو ایڈریس تو دونوں ایڈریس دیں گے اس کے بعد ہمارے بینک ڈیٹیل یہاں پہ ڈالنی ہے بینک ہماری ریفنڈز وغیرہ کے لیے چیز ریفنڈ کے لیے ڈالنی پڑتی ہے یہاں پہ تو بینک ڈیٹیل ڈالنے کے بعد ہم نیکسٹ کریں گے یہاں پہ کوالیفکیشن ڈیٹیل جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈال دینی ہے ٹینتھ کلاس اکایڈمک ڈیٹیل کون سے بورڈ سے پاس کی کب پاس کی یا ریشتیشن نمبر کیا ہے ریگلر پاس کی بائی اینیویل کی وہ ساری ڈیٹیل مارکس وغیرہ یہاں پہ ڈال دینی ہے پرسنٹیج وغیرہ اس کے بعد مارکس اپلوڈ کر دینی ہے اس کے ساتھ ٹویلت کی بیٹیل سیم ایسے پیل کر دینی ہے بورڈ نیم سکول رول نمبر کیا ہے اس کے بعد ہمارا ریشتیشن نمبر کیا ہے پاسنگ یا رکب ہوئی ہے سبجیکٹ ہوگی رہا کیا رہے ہیں ہمارے میکسیم مارکس ہوگی رہا کیا رہتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل ہم نے اس میں بھی سٹیپ بسٹیپ جو ہے ڈال دینی ہے اسے ٹینتھ کی ڈالی سیم ٹویلت کی بھی ہم نے ویسے ہی ڈال دینی ہے مارکس اپلوڈ کر دینی ہے ٹینتھ کی ایک ٹویلت کی ایک ریڈیویشن کی ساری مارکسیٹ جو ہماری اپلوڈ ہم نے پی ڈی ایپ میں ڈال کے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ یو جی کے ڈیٹیل ڈالیں گے پاس اوڈ کب ہوا کونسی انویسٹیز ہم نے پاس کیا ہوا رول نمبر کیا رہے گا اس کا ہمارا ورڈ لکھ دینا ریشتیشن نمبر کیا وہ ڈال دینی ہے ایرپ پاسنگ جو ہے کب ہوئی ہے رگنر کیا ہے جو ہے آپ نے بی انویل کیا ہے وہ آپ نے دیٹیل ساری یہاں پہ ڈال دینی ہے اپنے کورس سبجیکٹو یہاں رہے جو آپ کے مین سبجیکٹ رہتے ہیں وہ اپنے یہاں پہ ڈال دینےких ایرپ سیگٹ میں اس پر یو جی کے مارکس اپنے یہاں پہ ڈال دینے کتنےFlux مارکس کتنے آپ سے بنتے ہیں وہاں اپنے یہاں پہ ڈال دینے اور کتنے مارکس آپ کو آئی وہ کتنے conv2 اوڈال دینے آپ کا گریٹہ کونسہ ہے وہ ڈال دینے turbines چیزوں پر ساری اپلوڈ ہوں گی ایک ہی پی ڈی اپس میں وہ آپ کے اپلوڈ ہوں گی اس کے بعد سکیورٹی کوڈ یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر کٹیگری اگر ہے تو ہم یس کریں گے سی ایس ٹی او بی سی اور بھی جو بھی آپ کی کٹیگری آپ یس کریں گے اور اس کے ساتھ آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیں گے ساتھ میں ہمارے کوئی کٹیگری نہیں ہم یہاں پر نوک کر رہے ہیں اگر آپ کوئی اپلوڈ کوٹس کے ساتھ آپ یہاں پر کر دیں گے کلچر생 اکٹیوٹی تیز وقیا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں راپا کا ہے آپ ڈالせて سی انسیڈ آپ لینے چاہتے ہیں اس کے لئے اب یس کر سکتے ہیں یہاں پر تو اس جو بھی اگر آپ کے پاس Cruise έج یا آپ گر آپ فالو کرتے ہیں اس کے لئے کاعی کر سکتے ہیں یہاں پر سے کریں گے تو یہاں ہ نے فیر فرنسز دیں گے کونسے کالج میں ہم نے ایڈمیشن لینی ہے وہ ہم یہاں پہ پیفرنس دیں گے کالج پر استعمال سارے کالجز جانسے کالج میں پہنچیں کہ آپ کو ہgio رائم گے جانسے کالج میں апرے لینی آپ بھی وہاں پہ پر فرنس دے سکتے ہیں اپنے کالج کے حساب سے جہاں پہ آپ نے لینی ہوں گی وہاں پہ آپ پہ پر فرنس دے سکتے ہیں کون سے کالج میں لینی اور کون سے سبجیکٹ میں آپ نے لینی ہوا بھی ہاں بھی اور ہم سے آپ کو پر فرنس دے سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ دو فرنس دی ہوئی ہیں ہم نے دو فرنس دی ہے ہم پہ دو کالجز کے لئے ہم نے فرنس دی ہے اس کے بعد ہم نے لازٹ پہ آجانا ہے یہاں پہ سکیورٹی کوڈ ڈال دینا ہے سکیورٹی کوڈ ڈالنے کے بعد ہم سیوڈ کنٹینیو ٹو نیکس ٹیپ پہ جائیں گے اور یہاں پہ پریو پیج جو ہمارا اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم اپنی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اور کئی مسٹے گے تو وہ ہم کریکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیوڈ لگ پہ ہم کلک کریں گے دٹ کسیورٹی کے بعد سکنٹینیو ٹو نیکسٹ خیش نے پیج کردی داد کا خیشốt ہمشم کردے ہیں پسیورٹی پہی ہو اس کے بعد ہم نیکسٹ کے بعد ہم بهی ہمڈو ٹو نیکسٹ کھانے کے ساتھ ہو دائے متر ہم کرک کریں گے آپ یہ فیس پیج کر دیں رہے کی۔ اپنا یو پی آئی نمبر جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے یو پی آئی نمبر ڈالنے کے بعد ہم اس کو واریفائی کریں گے پی نو پہ کلک کر دیں گے پی نو پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس پیمنٹ کا نوٹکیشن آ جاتا ہے تو ہم اپنے فون سے یہ پیمنٹ جو ہے یو پی آئی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک منٹ لگ جائے گا اس پیمنٹ ہونے میں یہاں پہ ہماری پیمنٹ جو ہے سیکسز کل ہو گئے تو ہم یہ سلپ جو ہے ڈالنوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکال دیں گے اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ فارم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ یہ فارم جو ہے فیل کر سکتے ہیں ہم نے یہ دونوں فارم جو ہے پرنٹ نکالنے ہیں اس کا اپلیکیشن فارم اور پیمنٹ رسیپٹ جو ہے یہ دونوں اپنے پاس ہم نے رکھنی ہے اپنے پاس اپلیکیشن فارم اور پیمنٹ سلپٹ کی رسیپٹ جو ہے وہ اپنے پاس ہم نے رکھ رہی ہیں اسی کے ساتھ یہ فارم جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں